اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ پچھلی اپیسوڈ میں اس آیت کا ترجمہ گزر چکا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا گرفتار کر لیا ان میں سے بعض پر اللہ تعالی نے پتھروں کی بارش نازل کی بعض کو سخت چیخ کے ذریعے سے آواز یعنی سخت آواز کے ذریعے سے علاق کیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا اللہ تعالی نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ ان لوگوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے یہ قارون ہے پہلے کے دو طا ہم نے بتا دیا آپ کو کہ کن لوگوں کو اللہ تعالی نے جو ہے آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر کے حلاق کیا اور کن لوگوں کو اللہ تعالی نے سخت چیخ کے ذریعے سے حلاق کیا اب وہ جس کو اللہ تعالی نے زمین میں دھسا دیا تو یہ قارون ہے جسے مال و دولت کے خزانے عطا کیے گئے لیکن یہ اس گھمند میں مبتلا ہو گیا کہ یہ مال و دولت اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کے یہاں معزز و محترم ہوں ہوتا ہے نا ہمارے ہم بعض لوگ سوچتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے بہت سارا مال دیا ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں اور بیچارہ جو غریب ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے یا اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے تو جو ہے قارون بھی اسی خوش فہمی میں تھا اسی زحم باطل میں تھا کہ وہ اللہ کے یہاں معزز ہے محترم ہے اور اس نے کہا کہ مجھے موسیٰ کی بات سننے کی یا ماننے کی کیا ضرورت ہے چنانچہ اسے اس کے خزانوں اور محلات سمیت اللہ رب العالمین نے زمین میں دھسا دیا اور اسی طرح سے جس چوتے شخص کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اللہ تعالی نے جس کو سمندر میں غرق کر دیا تو یہ فرعون ہے جو ملک مصر کا حکمران تھا لیکن حد سے تجاوز کر کے اس نے اپنے بارے میں علوہیت حتی کہ یہ کہا انا ربکم الاعلا کہ میں تمہارا رب ہوں علوہیت کا دعویٰ کر بیٹھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے اور ان کی قوم بنی سرائل جس کو اس نے غلام بنا رکھا تھا آزاد کرنے سے انکار کر دیا بلاخر ایک صبح کو اس کے پورے لشکر سمیت اللہ رب العالمین نے دریائے قلزم میں غرق کر دیا دبو دیا اور آخر میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا جو گناہ جو برائیاں جو خطا ان لوگوں نے کیا اس کے وہ لائق تھے جو ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا یاد رکھئے میں اور آپ بھی اگر دنیا میں رہ کر کے صرف گناہ 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 کرتے ہیں تو اللہ تعالی اس کے اثرات دنیا میں بھی ہم پر نازل کرتا ہے ایسا نہیں کہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی نازل کرتا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت آئیے حدیث دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نمازوں کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا آپ زہر سے پہلے میرے گھر میں چار رکاتے پڑھتے پھر آپ نکل کر کے جاتے لوگوں کو نماز پڑھاتے پھر واپس آ کر میرے گھر میں آپ دو رکاتے پڑھتے اسی طرح مغرب لوگوں کے ساتھ ادا کرتے اور واپس آ کر میرے گھر میں آپ دو رکاتے پڑھتے پھر انہیں عشاء پڑھاتے اور پھر میرے گھر آ کر کے آپ دو رکاتے پڑھتے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی جو سنتیں ادا کرتے تھے وہ زیادہ تر آپ اپنے گھر میں ہی ادا کرتے تھے اور یاد رکھیے یہی افضل ہے کہ انسان سنتیں اپنے گھر میں ادا کریں مسجد جا کر کے وہ فرض ادا کریں آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نہو کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا دونوں میں کون افضل ہے گھر میں نماز پڑھنا یا مسجد میں نماز پڑھنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے گھر کو نہیں دیکھتے کس قدر مسجد سے قریب ہے اس کے باوجود مجھے فرض کے علاوہ نفلی نمازیں گھر میں پڑھنے زیادہ محبوب ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نمازوں کو گھر میں پڑھا کرتے تھے اور یہ افضل ہے آپ پانچوں وقت کی نمازوں میں جب بھی آپ مسجد جا رہے ہوں آپ کوشش یہ کریں کہ وقت سے پہلے وضو کر لیں اذان ہوتی ہی آپ گھر میں سنتیں آدھا کر لیں اس کے بعد مسجد چلے جائے وہاں جا کے فرض پڑھے پھر واپس گھر آ کر کے سنت پڑھیں اس سے یہ ہوگا کہ گھر میں ایک ماحول بنے گا دینی ماحول بنے گا اچھا ماحول بنے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے وظیفہ آج قمتی وظیفے میں میں ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ لوگوں کے سامنے حادر ہوا ہوں کہ اگر آپ نے کچھنے ہی گناہ کیوں نہ کر لیے ہو اگر وہ کبیرہ نہیں ہیں بڑے گناہ نہیں ہیں اسی طرح شرک اور کفر نہیں ہیں تو اللہ رب العالمین چاہے آپ کے گناہ سمندر کی جھاک کے برابر ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیں گے حدیث دیکھیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دین میں سو مرتبہ کہا کتنا کہنا ہے صرف اور صرف سبحان اللہ و بحمدہ بس اور کچھ آپ کو نہیں پڑھنا ہے اتنا ہی آپ کو پڑھنا ہے پورے دین میں سو مرتبہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے خواہ وہ سمندر کی جھاک کے برابر ہی کیوں نہ ہو اللہ اکبر اتنی اسے ذکر کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے گناہوں کو چاہے وہ سمندر کی جھاک کے برابر ہی کیوں نہ ہو ان تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا صرف اور صرف اگر میں اور آپ دن و رات میں سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہیں تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس وظیفے کو ضرور بھی ضرور پڑھا کریں اس پر عمل کریں یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو اور کن چیزوں پر آپ سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم ضرور وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں